اسلام علیکم ہے اسی جنکہ بڑھیں یہ جو پہتشا صانی چار چار سال فائل لے کے بڑھتا ہے اور ایک ایک بات کے لئےپرمیشن لینے کے لئے دلیچ لیٹر بھیجتے رہتے ہیں ابھی تک اگر یہ کام چھ چھ مینے میں ہوتا تو دیش میں کوئی لے کی شارٹیج نہیں ہوتی میرے بھی آنکھیں خراب ہیں کیونکہ میں کوئی بھی چیز میں کیا گڑ بڑا ہے وہ پہلے چہرے سے پہسان لیتا ہوں یہ لوگ جب دان کرتے ہیں تو مری گاہ بمبن کو دان جو دودھ میں دینے والی اس کو دان کرتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ کوئیلے کے ساتھ پتھر بھی بھی بھیجتے ہیں اور مہاراستر سرکار مجھے معلوم نہیں پور ابھی شاید ایک دعویٰ جیت گئی ہے دوڑے ہزار کروڑا براور ہے نا شاید ابھی کوئی کیس جیتی ہے کیونکہ ناسک میں اور کوراڑی میں ان کے سمارک کے روپ میں کھو پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پتھر کوئیلے کے بھاو سے پتھر بچھلے جاتے ہیں ابھی میں کنسٹرکشن ایکویپمنٹ میں ایمیشن نام جو ہے وہ یورو سکس کے لانے والا ہوں ابھی میں نے کار میں لائے ٹرک میں لائے اب آپ کے مشنری میں لاؤں گا کیونکہ جو سینڈ کے مافیا ہے جو مال دبا کر کھا رہے اور لٹ رہے دیش کو ان کے فائدے کے لئے یہ کانون ہو سکتا ہے اگر یہ سینڈ کی کمتے کم ہوئی تو گریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ دکاندارہ بند ہوگی سب گھاٹوں پی سب نیتاں اسی پہ بھیڑے ہیں تو گریبوں کو سینڈ سستی ملنی چاہیے یہ آپ ہمارے پرتی دیئے آپ بھی ہے بلائیے اور یہ سب بلیک مارکت بند ہونا چاہیے اس کے لئے آواز اٹھائیے میں جی اٹھاؤں گا میرے بھی آنکھیں خراب ہیں کیونکہ میں کوئی بھی چیز میں کیا گڑ بڑا ہے وہ پہلے چہرے سے پہشان لیتا ہوں تو یہ لوگ جب دان کرتے ہیں تو مری گاہ بامن کو دان جو دودھ میں دینے والی اس کو دان کرتے ہیں جہاں تک WCL نے کول کے کشتر میں اور پروڈکشن بڑھانا چاہیے یہ میرا انسی انورد ہے یہ جو پرشانس نے چار چار سال فائل لے کے بڑھتا ہے اور ایک ایک بات کے لئے پرمیشن لینے کے لئے دلیٹ لیٹر بھیجتے رہتے ہیں ابھی تک اگر یہ کام چھے مہنے میں ہوتا تو دیش میں کوئیلے کی شارٹیج نہیں ہوتی اب دیش میں کوئیلہ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اس لئے جہاں کول ہے وہاں مائن کھولنا تورنت اس کے بارے میں کاروائی ہونی چاہیے اور وہ مائن سے جتنا پروڈکشن ہوگا تمہانے جی نے کہا کہ مارکیٹ میں کول کی پرائز بڑھی ہے اس کا WCL کو فائدہ نہیں ہے جس دن یہ بارہ آجار روپے میں بیچیں گے اس دن بیجلی تم کو چودہ روپے یونیٹ ملے گی ابھی تمہارے کانسٹیونسی میں بیجلی مل رہی پانچ روپے چھے روپے یونیٹ میں گریبوں کو اس کا کارنی ہے سستا کوئیلا دیتے اس لئے مل رہی ہے تو ان کے ریٹ کوئیلے کے کبھی نہیں بڑھا نہیں تو ہم سب تکلیب ہو جائے گی تو یہ پرائیورٹی سیکٹر میں ویشیش روپ سے ہم سب کو بیجلی ملتی ہے اور یہ کوئیلا ملتا ہے اس لئے یہ ملتی ہے اب یہ بات الگ ہے کہ کوئیلے کے ساتھ پتھر بھی بیچتے ہیں اور مہاراشترا سرکار مجھے مہلوم نے پر ابھی شاید ایک دعوی جیت گئی ہے دوڑھے ہیزار کروڑا براور ہے نا شاید ابھی کوئی کیس جیتی ہے کیونکہ ناسک میں اور کوراڑی میں ان کے سمارک کے روپ میں کھو پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پتھر کوئیلے کے بھاؤ سے پتھر بھی چھلے جاتے ہیں اور یہ جو ان کا ٹریسٹنگ ہے یہ جو یہ بولتے اس سے دو ڈگریہ نیچے ہی ہوتا ہے یہ اگر 4000 kalorik value کہیں گے تو وہ 3000 نکلتا ہے 3200 نکلتا ہے کیونکہ گردیشن سسٹیم میں جو ٹیسٹنگ ہے یہ ہوتا نہیں اس میں میں نے کافی ہائر لیول پر بہت بار یہ باتیں کچھ صدار ہوا ہے کہ تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرو اور تھرڈ پارٹی جو سونا ہے تو سونے کا بھولو چاندی ہے تو چاندی کا بھولو تو اب دیرے دیرے اس میں کافی صدار ہوا ہے دو دن تین دن پہلے میرے ہاں کول سیکیٹری اور منتری جی کے بیٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کافی اچھے ندرنے منتری جی نے لیے ہے تو آنے والے سمیہ میں کول پروڈکشن بڑھانے کو انکو نے اور ایک اچھا ندرنے کیا جس کا گھرپال جی نے ان لے کیا ہے کہ جو مائن بن پڑی ہے اکانومیکلی نون وائبل ہے اس کے بارے میں میں نے وصل امڈی سے جانکاری مانگی تھی اور میں نے اس سمیے ایک پتر دے کر پرالات جی کے ساتھ بیٹھ کر بیٹنگ کروائی اور میں نے ان کو گا کہ جو آپ کو نون وائبل ہے اگر کوئی پرائیویٹ والا آتا ہے تو دیکھر دیکھیں اتنا کول کا پروڈکشن بڑھے گا تو انہوں نے اوہ پولیسی لائر اف سو کول مائن کا اوکشن ہوا ہے جس سے نئے روجگا درمان ہوں گے یہ جو کول پروڈکشن کم ہو رہا ہے اس کا کارن امونیوم نیٹریٹ نہیں ہے اور میں نے جب اس کا ادھیان کیا تو دیش کو تیس لاک ٹن پوی تیس لاک ٹر مائن آپ نیٹریٹ لگتا ہے اور ہمارے دیش میں چھ سا اٹھ لاک ٹن ہی حوتا ہے باہر سے آتا ہے تو کوئیلے سے مِثن آل اور مِثن آل سے مِثن سے مِن جان تیٹ مِثن سے مِن جان تیٹ بن سکتا ہے اور مجھے مانتری جی نے سیکی찔ی نے بتایا کیا آپ کے اکشتر میں انہوں نے میتھن بنانے اور امونیوم نیٹڈ بنانے کے بارے میں انہوں نے آپ کے اس چھتر میں ہم نے انہومتی دی ہے تو میرا آپ سے نورو دے کہ یہ بھی آپ کریے دوسرا میتھین سے یوریا بنتا ہے جو ہمارے دیش میں پچا جار کروڑ کام امپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ میتھین سے ڈی ایم ہی بنتا ہے اور امریکہ میں جو ہمارا الپ جی گیس کا سیلینڈر ہے اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ڈی ایم ہی ڈالا جاتا ہے تو ہمارا گیس سیلینڈر تیس چالیس روپے سستا ہوگا تو ہمارا راج ہے مہارا شنمے تو ہم کہا جائیں گے تو اب یہ میں نے بڑے پریاسوں سے WCL کی جو مٹھی نکلتی تھی ڈمپ اس سے سینڈ نکلنے کی ٹیکنولوجی لائی انہوں نے سینڈ نکلنے اب یہ سینڈ گریب لوگوں کے لیے کنسٹرکشن کے لیے سستے میں دینے کے لیے تیار ہے پھر مہارا شنگ سرکار کہتے ہیں کہ سستی نہیں بیچنا کیونکہ جو سینڈ کے مافیا ہے جو مال دبا کر کھارے اور لٹرے دیش کو ان کے فائدے کے لیے یہ کانون ہو سکتا ہے اگر یہ سینڈ کی قیمتیں کم ہوئی تو گریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ دھکاندارہ بند ہوگی سب گھاٹوں پی سب نیتاں اسی پہ بڑے تو گریبوں کو سینڈ سستی ملنی چاہیے یہ آپ ہمارے پرتی دیئے آپ بھی ہے تو بلائیے اور یہ سب بلیک مارکت بند ہونا چاہیے اس کے لیے آواز اٹھائیے میں بھی اٹھاؤں گا انہوں نے ریٹ کم کرنے کے لیے تیار ہے نہیں نہیں ان کی تیاری ہے میری بات ہو گئی یہ اور تم بولو کہ اتنا کم گئی ان تو فکڑ میں بایسا مل رہا ہے دیکھو ان کو فکڑ میں مل رہا ہے جو ان کا ڈم پڑا ہوا ہے اس میں سے سینڈ نکال کر بیچ رہے تو مٹی بیچ رہے ہیں ان کے لیے مٹی ہے وہ اس سے پھیکنا رکھنا ان کے لیے پرابلیم تھا میں ٹرانسپورٹ بنتی ہوں ابھی میں کنسٹرکشن ایکوپیمنٹ میں امیشن نام جو ہے وہ یورو شکس کے لانے والا ہو ابھی میں نے کار میں لائے ٹرک میں لائے اب آپ کے مشنری میں لاؤں گا اور آپ کے جو ٹرک اور سب جو ہے وہ یورو فور امیشن نامز پہ ہے بی ایس سکھ اب میں یورو شکس کے امیشن نامز کو مینڈیٹری کرنے والا ہوں تو آپ پہلا کام کریے کہ ڈیزل کا یوز کم کریے جنرےٹر سیٹ میں ایتھنال یوز کریے ہم دینے کے لیے تیارے آپ کو الیکٹرک کریے میتھنال یوز کریے اور اتنا ہی نہیں تو آپ الانجی سی اینجی ابھی سی اینجی ناکپور میں آگیا پائپ لائن سے تو آپ سی اینجی کے پمپ آپ کیا کھل جائیں گے اب گھر میں پائپ لائن سے گیس آئے گا ناکپور چندرپور بھندارا ہم نے اسی اوزنا لائی ہے کہ اب سیلینڈر لینے کی ضرورت نہیں گیس سستا ہوگا اور تمہارے گھر میں مٹر ہوگا تو دیرے 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 لائن آ جائے گی تو اس اینجی پر کنورٹ کریے الانجی پر کنورٹ کریے سو روپے کے ڈیزل کے بجائے پچاس روپے کا گیس لگے گا آپ کی بچت ہو جائے گی پولوشن کم ہوگا ہمارے تو یا شزاد بھائی ہمارے سائنس منسٹر جو ہے وہ جناب جی چاند تارے دیکھنے کے لاؤں ان کو کام ہی نہیں ہوتا عید کب ہوگی اور یہ کب ہوگا وہ منسٹر اور یہاں پہ جو ہے وہ روڈ منسٹر ہے اور باتیں کر رہے ہیں جناب جی سائنس دانوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ کس جی سے کیا بنتا ہے کس چیز سے کیا بنتا ہے اور بغیر رکا دیکھے بغیر پرچی دیکھے پروپر بولے جا رہے ہیں وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز انوال کر لوگے تو اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہو جائے گا نہیں کروگے تو نفسان دوسری بہراشترا سرکار جو ہے ان کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسے کر کے نہیں دو ڈھائک ہزار کروڑ کا فائدہ جو ہے وہ مت لو پتھر اگر کوئی پتھر بیچ رہے ہو تو پتھر کے پیسے لو جو بیچ رہے ہو اس کے پیسے سونا بیچ رہے اس سونے کے پیسے لو ریت کی پرائس کیسے کم کرنی ہے عام جنتہ کے وہ کیسے آئے سی این جی کی پرائس کیسے کم کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے یہاں پہ تو جو منسٹر بن جاتے ہیں کسی ایک کے وہ کہتے ہیں میرا تو یہ کام ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ دیش کی اکانومی کو بتا رہے ہیں مجھے تو پناہ پتا نہیں ہوتا برگرہ سے یہ یہ گلہ ہو جاتا ہے پھر لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھئی رو نہیں ہوتا رہتے ہیں آپ ان کو گھڑ تو کہتے ہو ساتھ اپنی شکایتیں شروع کر دیتے ہو شکایتوں کی بات نہیں ہے دراصل کمپیر کیا جاتا ہے جب بات ہوتی ہے تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو تو کمپیریزن تو بنتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو منسٹر ہیں جب انہیں اپنی فیلڈ کا اتنے خار اچھے سے پتا نہیں ہوتا اور یہاں نیتن گھٹگی صاحب یہ روڈ منسٹر ہیں اور چھتیس جو ہے نوسترے میں بلو گنوادی کیا پیلومینا بتا رہے تھے اور کیا وہ سائنس کا کس طرح کر کے وہ میتھین اور سارا وہ فورمولا بتا رہے تھے اور کیسے کر کے جو سلنڈر کی جو کوانٹیٹی اسے مینٹین رکھنا ہے اور اس کی جو پرائیس ہے اسے کام کرنا ہے اور کیسے کر کے سلنڈی کا بجلی کا بتا رہے تھے کہ کوئلہ اتنا تو چھوڑر میں یونٹ ہو جائے تھا لیکن اس کو تو پانچ پر یونٹ پر رکھنا ہے تو کوئلہ کا بھی بتا رہے تھے سارا بتا رہے تھے کافر کالے کیسے کر کے اس طرح کا جو اکل مند اور باش اور ایجوکیٹڈ بندہ ہوتے ہیں وہی کسی مافیا کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اسے سارا علم ہوتا ہے اب یہ دیکھو نیتان گڑکری صاحب جو بات کر رہے تھے مافیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے آپ تو یہ کر رہے ہو آپ تو ایسے کر رہے ہو آپ تو کولے کی جگہ پہ پتھر ڈال رہے ہو اور بعد میں جو آپ ویسٹ ہے اس کا سینڈ تیار کر رہے ہو اور سینڈ وہ ویسی نہیں ہے جیسے اوریجنل ہوتی ہے لیکن آپ ایسا کر کے یہ وہ اور کتنی باتیں وہ سل جا رہے تھے اور ان کا اندازہ بیان اور بات کرنے کا طریقہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے ایسے لوگ اگر بھارت میں موجود ہیں بھارت کی پارلیمنٹ میں گورنمنٹ میں اس طرح کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یقیناً بھارت بے خواب دیکھے گا سوپر پاور بنیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کے پاس اس طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ کم نہیں ہیں آئے دن بڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک خاص اپنی جو خاص لائف کا حصہ ہے یا خاص ان کی جو قوم کا رکھت ہوتا ہے وہ سارے ایڈیوکیشن پر ایڈیوکیشن پر لگا کے پھر وہ پورا پروپر تیار ہو گیاتے ایسے ہیرو بنتے ہیں اور دیش بھگتی کی بات کرتے ہیں اور باقیوں کو بھی صلاح دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر لو تو ایسے ہوگا ایسا کر لو تو ایسے ہوگا جو وقتی منافع لے رہے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں ان کو بھی مطلب ان کے وہ کیا کہتا ہے آئینہ دکھا رہے ہیں ہر بندہ ہیرو ہے زمین بھائی آپ مودی جی کی آپ جب سنتے ہیں سپیچ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جس پلیئر فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں اسی لیول کی بات کر کے لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں اور یوگی جی جب بات کرتے ہیں تو یوگی جی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان کا دل دماغ ان کا سٹیل اپنا ہے ان کا دوسارہ سسٹم اب نیتن گٹگری ان کا ایک نام انڈیا کے اندر اور روڈ منیسٹر ہائیوے کے ریلیونٹ یہ بہت کام ہے ان کا کر چکے اور بہت کھر بھی رہے ہیں اور ان کی باتیں سن کر آج آج مزید اس بات پر ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی واقعی ٹیلنٹ جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے تو لوگ آپ کی باتوں کو گھوڑ سے اور توجہ سے سنتے ہیں نہ کہ ایدھا ایسے کچھ ہوتا ہے کہ آپ وزیر عظم تک بن جاتے ہیں آپ کو بولنے کا بتا نہیں ہے کہ آپ نے کیسے بولنے اور آپ کی وہ چند باتوں کو لوگ فن بنا کر مزاہ اڑاتے رہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہماری عوام بھی ایسی ہے مزاہ اڑانے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا یعنی کچھ آتا نہیں ہے سوائے مزاہ اڑانے کے تو ایسے کر کے پھر وہ بھی علوہ بنائے ہوئے ہیں ساروں کو عوام بھی لوگ نی 거 یعنی ہوئی ہیں اور خود ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں بارشعور قومیں جو ہوتی ہیں ان کے لیڈر بھی بارشعور ہوتے ہیں جو ایجوکیٹر قومیں ہوتی ہیں ان کے لیڈر بھی ایجوکیٹر ہوتے ہیں اور یہاں کی حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ جو ایجوکیشن لیول ہے وہ انڈیا سے کافی لو ہے اور جو سنسیرٹی لیول ہے وہ بھی لو ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی رایہ ہوتی ہے ویسا ہوتا ہے تو نیتن گھڑکری صاحب سلوٹ ہے ان کو جس طرح آج انہوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ کیسے کر کے ہم نے یہ جو ڈپلیکیٹ چیزیں ہیں یا پھر دو نمبری کر رہے ہیں اس کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے اور عوام کو کیسے جو ہے وہ رلیف دینا ہے اور رلیف میں ہی رکھنا ہے نہ کہ ان پہ ایکسٹرہ بوجھ ڈالنا ہے تو بجلی کا بھی نہیں ڈالنا کسی چیز کا بھی نہیں ڈالنا ہے ایوان کریت کا سارا کچھ ہاں تو خیر باتیں کافی ہوگیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ